اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر ہے خیرے خیرے اس سے ہوں گے میں آج بنا رہی ہوں کریلے کے سبزی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے کریلے ممن سب کو پسند نہیں ہوتے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی فائدہ بن سبزی ہے کروے ہونے اس سے ہونے کے ساتھ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کیونکہ یہ کروی جو ہوتی ہے تو میں اس طرح سے بنوں گے کہ آپ کو کروہ بلکل نہیں لگے گا یہ بہت ہی ٹیسٹ فول بنے گی تو میں نے اس کو اچھی طرح سے کٹ کے اس کو نمک لگا کے ایک گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے دو دفعہ دھو کے اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لینا ہے اچھی طرح سے اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسلمسک نکل لینا ہے پھر اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے آئل میں اچھی طرح سے اس کو فرائے کریں گے اس کی کروہاڑ کم ہو جائے گی لیکن آپ اس طرح سے بنائیں گے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو بلکل بھی کروینے لگیں گے اور بہت مزیدار لگیں گے فرائے کر کے میں نکال لیے پیاس دے لیے پیاس کو سوڑا سوٹے کر لیا ہم نے جب نرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ٹماٹر ڈال دینے اور ہری مرچ ڈال دینے پھر اس میں لسنک ایک دمجھ ڈال دینا ہے پیسٹ بنا کے پھر اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پھر اس میں سارے مسائلے دھنیا نمک میراج حلدی اور صفیزیرہ یہ نمک سب ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دیں ٹھیک ہے جنہا آپ اس کو سارے مسائلے ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سے نرم نرم ہونے دینے ہیں پھر اس میں جو ہے وہ کریلے جو فرائی کیے تھے وہ ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے آپ پانچ دس مل اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکائیں گے ٹیماتر نرم ہو جائیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مسائلے اس میں اچھ طرح جزب ہو جائیں اور آپ نے یہ ایک حیال کرنا ہے کہ آپ نے نمک کریلوں میں لگایا تھا تو آپ نے مسائلے بناتے وقت وہ جب مسائلے میں آپ نے نمک کم ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کریلوں میں آرڑی نمک دھلا ہوا ہے تو آپ نے یہ تیس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نمک جو ہے وہ مسائلے میں کم ڈالنا ہے ٹھیک ہے یا کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مجھدار بن دے ہیں اس میں کڑوے بلکل نہیں فیلوگے آپ بچے بھی کھا سکتے ہیں اگر بچے نہیں کھائیں تو آپ میں چکن پوڈر بھی اس میں ڈال کے آپ کو دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فول بہت مجھدار بنیں گے بچے کو بتائیے کہ بہت ہی فائدہ مدد اس سے ضرور کھائے ٹھیک ہے اب نیکس وزو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ